اسلام علیکم ناظرین پرگرام درخیت کے ساتھ آپ کا مزبان بلال احسن حاضر ہے ناظرین جب ہم آج اس لائف پرگرام کے لئے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے گشتہ ہفتے پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو گشتہ ہفتے پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یقینی طور پہ اس بات کی ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور اس وقت ملک کی جو سرگرمی آئے چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ معاشی ہوں دونوں سنگریمیاں جاری ہیں کیونکہ ماہی جون میں وفاقی پجٹ دوہزار تیس چوبیس کا آنے والا ہے جس کی رسطس معیشت میں ہمیں گہمہ گمی نظر آتی ہے دوسری بات آئی ایم ایف کا ایک وفت جو کہ اب اپنے ملک کو روانہ ہو گیا جو اسے چھ سات ارب ڈالر کے نئے پرگرام کے لئے جو حکمت پاکستان سے ایک مزاکرات کر کے گیا ہے اور اس مزاکرات کے ذریعے انہوں نے بہت سارے مطالبات جو ہے وہ حکمت پاکستان کو ڈکٹیٹ کیے ہیں اور اسی ڈکٹیشن پر ہی جو ہے وہ اگلا بجٹ وفاقی آنے کی امید کی جاری ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جس میں کہ ڈالر کے ریٹس کو فکس کرنا بھی ایک سب سے بڑا شرط ہے ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ ڈالر کے ریٹس نیچے ہے لیکن حکومت جو باہر کی ہے جو بیرونی حکومتیں ہیں ان کا اپنے ایک اجلڈہ ہوتا ہے اس اجلڈے کے تحت وہ ڈالر کے ریٹس کو بھی وہ ایک مقصود جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ کہتے ہیں کہ فائلر اور نون فائلر جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لکھ رہے ہیں حکومت سرطور کوشش کر رہی ہیں تقریباً باسر سے ترسر ہزار سموں کو بلوک کیا جا چکا ہے جو کہ نون فائلر تھے جس میں کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سالے سات ہزار کی قریب نون فائلر فائلر بنے اور ان کی سمیں بہا حال ہوئیں وہ ٹیکس نیٹ میں آگئے اس کے علاوہ بھی آئی ایم ایف کی جانب سے ہاؤزنگ سیکٹر پہ ریل اسٹیک پہ زراد پہ خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لکھر آئیں اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہاؤزنگ سیکٹر ہے وہ ہاؤزنگ سیکٹر پہ جتنی بھی انویسمنٹ ہوتی ہیں چاہے وہ دوبائی ہو انڈیا ہو پاکستان ہو ترکی ہو ان بھی زیادہ تر جو ہے وہ انویسمنٹ جو ہوتی ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ وائٹ منی ہو دوبائی میں بھی جو سب سے زیادہ ریل اسٹیک میں انویسمنٹ ہوئی اس میں بھی تقریباً سباہ پیسہ وائٹ نہیں تھا جس میں دوبائی لیکس میں بھی بہت سارے نام آئے اور اس بات کو ہم اچھی تر جانتے ہیں اب سوال ہے کہ پاکستان پہ آئی ایم ایف کیوں یہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے کہ ہاؤزنگ سیکٹر اور ریل اسٹریٹ پہ جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اس کے فوائد کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے آج ہمارا موضوع بحث ہوگا اور آج ہم اس اسٹوڈیو میں جن مہمانوں سے ہم یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس پرگرام کو زینت بکشا ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کے منفی اور مصبت کیا اثرات مرتب ہوں گے تو اس پرگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں سے تعریف کرا دوں میرے پہلے مہمانے جناب سید کاشیف شاہ صاحب کاشیف شاہ صاحب آپ نے میرے گشتہ پرگرام میں بھی دیکھا ہوگا اچھا بولتے ہیں اور نالج بھی اچھی ہے اور ریل اسٹیٹ پر ان کے کافی سے زیادہ ورکنگ بھی ہے اور یہ ہیں جناب چیئرمن ہیں سید کاشیف شاہ صاحب میرے دوسرے مہمان ہے جناب شاہد خمیصہ شاہد خمیصہ صاحب پہلی دفعہ میرے پرگرام میں آئے ہیں اور آف دی ریکارٹ جو آف کیمرہ ہماری باتیں ہوئیں ان باتوں سے دندازہ یہ ہوتا ہے کہ کافی سے زیادہ اس سیکٹر پر ان کے اپنے معلومات ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا مسائل ہیں کیا مشکلات ہیں میرے ان کے سینئر نائب چیئرمن ہیں فیڈرل بیڈیا ریٹیرز ایسوسیشن کے شاہد خمیصہ صاحب میرے تیسے بیمان ہے جناب فرقان شہنشاہ صاحب یہ خود دیکھ شہنشاہ آدمی ہیں اور اس سیکٹر کے شہنشاہ ہیں اور ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کاروبار میں جو بھی ہو رہا ہے ریل اسٹیٹ پہ اس کاروبار میں کیا صورتحال ہے کیا اونچے کیا نیچے کیا مستقبل کے لیے وہ پریڈیکشن کر سکتے ہیں تو یہ ترجمان بھی ہیں آل کراچی ریلٹرز ایسوسیشن کے تھانکیو فرقان شہنشاہ صاحب میں آپ کو فرقان کون شہنشاہ صاحب کہوں شہنشاہ صاحب تو یہ تینہ حضرات یہاں موجود ہیں تو میں سب سے پہلے سید کاشیف شاہد خیصہ صاحب چلتا ہوں سید صاحب لاسٹ پرگرام میں آپ نے ایک ریلٹرز کانسل کی بات کی تھی تو یہ ریلٹرز ایسوسیشن سے پھر ریلٹرز کانسل کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں دونوں چیزیں بلکل مختلف ہیں جو ہماری ریل سیٹ کی ایسوسیشنز ہیں وہ مختلف علاقوں میں موجود ریل سیٹ کے جو کاروبار سے منسلک لوگ ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہے یہ کوئی ایسا اٹھانمس ادارہ نہیں ہے یا ایسا لیگالٹیز اس سے نہیں اس طرح کی ریفارمز آتے یا اس طرح سے ڈیفائن ہوتی جو ہم ریلٹرز کانسل کے ذریعے چاہتے ہیں ریلٹرز کانسل کیا ہے بنیادی طور پر پاکستان بھر میں جتنے ریل سیٹ ایجنٹس موجود ہیں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں ان کا سنسز ہو جائے اور سنسز ہو جانے کے بعد ان کو ایک دارہ کار ملاتے ہوئے قانونی حیثیت دیتے ہوئے ان کو لائسنس کا اجرہ کیا جائے بلکل اسی پیمانے پر اسی طریقے کار سے جس طرح ڈاکٹرز کو کیا جاتا ہے اعتماد کاروباری شخصیت کے طور پر سامنے آ سکے ایک شناخت ان کو مل سکے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان سے باہر جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں جو پاکستان میں ذریعہ مبادلہ لانے کا بہت بڑا ایک سفہ بنتے ہیں وہ اعتماد کے ساتھ پاکستان میں انویسمنٹ کر سکیں گے کیونکہ جتنے بھی واقعات یہاں پر جو اتائی قسم کے ریل سیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے رنما ہو جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ چیزیں بچیں گی دوسری بار حکومت کو ٹیکس کی مد میں بہت زیادہ ایک تو کلیکشنز آئیں گی دوسرا ریکارڈز ان کے بہت زیادہ مرتب ہوتا کیں گے جب ریجسرڈ ہو جائیں گے تو تو ناچلی اس سے حکومتی سطح پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا اوورسیز پاکستانی کو یعنی انویسٹرز کو فائدہ ہوگا خود اس کمیونٹی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا نہیں کہ کانسل بنانا ہے کی ضرورت کی پیش آئی دیکھیں کانسل اگین میں وہی کہوں گا کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ وفاقی سطح پر لائسنس کا اجراء کر سکے حقوق اور بلہ لیکن لائسنس کا اجراء آپ کریں گے نہیں یہ حکومتی وہ ایکٹ ہوگا جس ایکٹ کے تھروں یہ لائسنس کا اجراء ہوگا اس ایکٹ کے لئے بھی ایک ایکٹ ہمارے پر موجود ہے سلف ریگلیٹری باڈی کا یہ سلف ریگلیٹری باڈی کے تحت یہ کانسل ریجسٹر ہوگی جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا پاکستان ریالٹس کانسل بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے انجننگ کانسل ہے یا بار کانسل ہے تو یہ مسوعدہ ہمارا ایک تیار ہے اس حوالے سے کہ اس میں مزید کون کون سی چیزیں ہوں گی جس کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کے اندر ناچلی کچھ لائسنسنگ کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق بھی ہیں جو کہ اس کمیونٹی کی جانے بنتے ہیں اس کا ایک کردار رہا ہے پاکستان میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ترسیلات یہاں پہ آتی ہیں اس کا ایک بہت بھاری حصہ اسی ریالٹس کانسل کی کاروبار کی وجہ سے آتا تو ناچلی ان کو ہمیں کاروباری پلاتفارمز بھی مہیا کرنے ہوں گے ان کو تحفظ بھی فرام کرنا ہوگا ان کو کہیں نہ کہیں ہمیں مراد بھی اس طرح کی دینی ہوں گی جہاں سے وہ کاروبار سہل انداز سے کر سکے تو یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ریالٹس کانسل اپنا کردار ادا کر سکتا بلکہ ریال ایجنس کو جو بھی مسائل ہوں گے مشکلات ہوں گے وہ بھی آپ ان کی مدابع کریں گے نہ صرف ریالٹس کو بلکہ ریال اسٹیٹ میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر ہمارے حساب سے تین ہیں ایک تو ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہے جو کہ سروسز کی مد میں کام کرتا ہے جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں ایک بلڈر ڈیولپر ہے جو کہ کس چیز کو بناتا ہے اور تیسرا ہے جو کہ انویس کر رہا ہے یا اپنی ضرورت کے حساب سے وہ چیزیں خریدتا ہے تو ناشلی ان کا ایک انڈرول اور بہت امپورٹن رول بنتا ہے اب مثال کے طور پر یہاں پہ جب تنازیات جنم لیتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اگر کوٹوں کی جانے بھی چلے جائیں تو صدیاں بھی جاتی ہیں لوگوں کی نصرے لگ جاتی ہیں ہم اس میں سجنس کی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ سپیشلائز کوٹس اس کے اندر بنائیں تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ایک خاص فریم ورک میں یا خاص ٹائم فریم میں اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے جو اس کی جوڈیشری ہو اس کی باقاعدہ اسی ریال اسٹیٹ کے حساب سے اس کی ٹریننگ ہوئی بھی ہو تو یہ جو آپ پہ کونسل بنائیتے ہو اور کراچی بیس پہ نہیں ناشلی یہ وفاقی سطح پہ تو یہ قائم ہو گیا نہیں اس کا ابھی مساویدہ ہم نے تیار کیا ہے الحمدللہ کافی عرصے سے ہم مختلف فریم سپے اس کی بیٹھ کے بات کر رہے تھے لیکن انفورچنلیٹی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ حکومتیں سسین ہی نہیں کرتی ہمیں بڑا وقت لگتا ہے کسی ایک لیول پہ پہنچ کے ان کو قائل کرنے میں کہ جو کونسپٹ ہم لے کر آئے ہیں اس میں پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا کتنا بھلا اب انفورچنلی ہوتا ہے کہ جب تک کوئی قائل ہوتا ہے اس وقت تک گورنمنٹ ختم ہونے کی باری آ جاتی ہے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے بہت ارلی سٹیجز میں اس کو الحمدللہ پہنچا تو دیا ہے لیکن ابھی کیونکہ حکومت کچھ اپنے معاملات میں کچھ زیادہ الجی ہوئی ہے تو اس طرف توجہ ذرا سے کام ہے لیکن وفاقی بجٹ آ رہا ہے وفاقی بجٹ میں تو اس کا انونس ہونا چاہیے دیکھیں ہماری کوشش تو یہی ہے لیکن اس وقت انفورچنلی جو دکھ رہا ہے کچھ ریال اسٹیٹ ایک بار پہ رتاب کا شکار ہے اور ریال اسٹیٹ کو ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ٹارگٹ کیا جا ہے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے جس پہ ہمیں تو خیر یہ ایک ویسٹڈ ایجنڈا نظر آتا ہے کیونکہ کسی بھی ایسی معیشت میں جو کہ سٹرونگلی یا پروگرس کر رہی ہو وہاں ریال اسٹیٹ پروگرس نہ کر رہی ہے ریال اسٹیٹ کو دبایا جائے ہم نے ایسا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا اور پاکستان میں انفورچنلی ہر کچھ عرصے بعد اسی قسم کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں ریال اسٹیٹ کو دبا کے ہم کوشش شاہد کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ترسیلات کا بیلنس ہے اس کو مزید بگاڑ دیا جائے ترسیلات سے آ رہے ہیں وہ ترسیلات کون تھی ہیں جو اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں بھیجتا اوورسیز پاکستانی یہاں پہ پیسیف انکم جنریٹ کرنے کے لیے بھیجتا کچھ گھر میں ہوگا دیکھیں لا محالہ وہ اس نے انویسمنٹ نہ ہر صورت ریال اسٹیٹ میں کرنی ہے اس کو آپ پاکستان میں راستانی دیں گے وہ دبای چلا جائے گا اور ترکی چلا جائے گا اس کی اماؤنٹ یہاں آنا بند ہو جائے گی تو نقصان افکوس پاکستان کو ہوگا شاہی صاحب بڑے خوامشی سے سننے تھے ساری باتیں آپ تو ماشاءاللہ بیلڈر بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اسٹیٹ ایجنٹس یا ریال اسٹیٹ اور ایک بیلڈر کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی بیلڈر اپنے پروجیکٹ کو اناؤنس کرتا ہے تو اس کے جو خریدار ہوتے ہیں وہ ریال اسٹیٹ والے ہی لے کر آتے ہیں اور ریال اسٹیٹ کا اس میں ایک بہت بڑا کردار رہتا ہے چاہے وہ مارکٹنگ کی صورت میں ہو چاہے وہ اس صورت میں ہو کہ بعد میں ریال اسٹیٹ والے اس کو سیل کر دے جاتے ہیں اور لوگوں کو انویسمنٹ کے لئے راجب کرتے ہیں تو ریال اسٹیٹ کا اور بیلڈر بیلڈرس اور ریال اسٹیٹ جو چولی رامن کا ساتھ بیلڈرس ہوتے ہیں اچھے بورے سارے ہوتے ہیں میں نہیں کہتا ہے کہ سارے بورے ہوتے ہیں سارے صحیح ہوتے ہیں لیکن بات بھی ہوتی ہے کہ کیا بہت ساری جگہوں پہ جو آپ بیلڈرس کو زمینیں بھی آپ پروائٹ کرتے ہیں آپ ہی کی طرح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیلڈرس زمینیں لیتے ہیں یہ زمینیں جو لیتے ہیں تو کیا جتنی کاؤسٹ ہوتی ہے جو وہ بیلڈر بیچ رہے ہوتے ہیں اپارٹمنٹ بیچھ رہی ہوتی ہیں کیا وہ کسٹ میچ کرتی ہے کہ یا وہ ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ وہ اب اف کر دیتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کنسٹرکشن کسٹ کبھی بھی فکس نہیں ہے اس لئے کہ زمین کے مالک کو تو بلڈر جو ہے وہ کسٹوں میں پیسے دیتا ہے اکھٹے پیسے نہیں دیتا بلکل آپ کی بات صحیح ہے جیسے بکنگ آئے گی ویسے سے پیسے دیں گے لیکن عام جو کنزیمور ہوتا ہے اسے کوئی فیسلٹی نہیں ملتی آپ کیا کہیں گے سواز سے زمین کا ریٹ تو ایک فکس ہو جاتا ہے مالکان کے ساتھ بلڈر کا بلکل صحیح ہے وہ کسٹوں میں ضرور پیسے دیتا ہے مگر جب وہ کنسٹرکشن کرنے جاتا ہے تو کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ڈالر رکھتا نہیں ہے آپ کی جو بھی آئیٹمز ہے چاہے وہ اسٹل ہو چاہے وہ ٹائلز ہو سمنٹ ہو بجری ہو مطلب اس میں سو آئیٹمز لگتے ہیں وہ سو کے سو ہم تقریبا اس میں سے پچاس ساٹھ فیسے جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو بہت کیا امپورٹ کر رہے ہیں سر دیکھے ٹائلز ہیں ٹائلز ہمارے لوکل نہیں لگ رہے ٹائلز ہمارے لوگ باہر کے پسند کرتے ہیں چائنہ والے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ گوسرے پسند کرتے ہیں اسی طرح سے سینیٹری میں ہے اسی طرح سے جب آپ دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں تو کافی آئیٹمز ایسے ہیں جو آپ کو سارے خرید دے پڑتے ہیں باہر سے اچھا وہ جب آتے ہیں تو اس کی کوسٹ بڑھتی جاتی ہے بلڈر کیا کریں بلڈر بھی اس کوسٹ کو دیکھتا جاتا ہے اور وہ کوسٹ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے کیونکہ جب وہ سوچ کے چلتا ہے کہ مجھے تین ہزار روپے فوٹ کاؤسٹ آئے گی اور وہ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کاؤس پانچ ہزار روپے فوٹ ہو چکی ہوتا ہے تو وہ بھی مجبور ہے جب تک ہماری یہ چیزیں ایک لائن پہ نہیں آئیں گی کہ ہمیں ریٹ کیا ملے گا سمنٹ اسٹیبل رہے سٹیبل رہے ساری چیزیں مناسب دام پہ ملتی رہے تو آئی تینکس ہوگی لیکن دنیا بھر میں پاکستان میں بھی سعودشن میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا کہ کسٹرشن کی جو فیڈ ہوتی ہے کافی سے زیادہ جو ہے اس میں جو بھی مطلب کی انوالور ہے وہ ارپتی ہی بنتے ہیں گوڑپتی اور ارپتی ہی بنتے ہیں میں نے آج تک کسی کو وہ لٹتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہنا یہ ہے میرا کہ اس میں اسٹیٹ ایجنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کا سب سے بڑا کردار ہے دیکھیں پلوڈ لینے سے فلیٹ بیچنے تک اور اس کے بعد فلیٹ سیل در سیل ہوتا چلا جاتا ہے ایک پارٹی لیتی ہے بیلڈر بیچتا ہے پھر دوسری پارٹی لیتی ہے پھر رینٹ آؤٹ کرتا ہے تو بیلڈر کے تو بیچنے کے بعد ریال اسٹیٹ وہ چھے دفعہ بیچ دیتا ہے ایک پلوڈ کو ریال اسٹیٹ والا چھے دفعہ بیچ دیتا ہے بیلڈر تو ون ٹائم بیچتا ہے مطلب آپ نے سیل دیڈ کرائی آپ نے خریدا کچھ عرصے بعد آپ نے بیچ دیا تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اس طرح سے کچھ لوگ جو انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں اچھا اسٹیٹ اینڈ ایجنٹ میں آگے بڑھوں گا لیکن ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ ریال اسٹیٹ میں جو اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں گلی محلے میں بیچتے ہوتے ہیں اور میں تو لازٹ ٹائم بھی کہا تھا شاہ صاحب سے کہ میں نے کہا یہ واحد کاروبار ہے بلکہ واحد نہیں ایک یہ کاروبار اور ایک گاڑی بیچنے کا کاروبار ہے یہ ٹیلی فون پہ ہو جاتا ہے بلکہ ٹیلی فون پہ اس کے لئے کوئی پریمیسس آفس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں اس میں عمومن عوام شاکی یہ رہتی ہے کہ انہیں کچھ سرات دکھا کے کچھ چیزوں جو بیچ دی جاتی ہیں یعنی کہ جو اگر ایک گوڑ کی چیز اس کو ایک گوڑ بیس لاکھ تیس لاکھ میں بکوا دیتے ہیں یا جو کچھ چیزوں جو ہوتی ہیں وہ نقصان کا سودہ کراتے ہیں اس میں کردار ہوتا ہے آپ کو تو دو پرسنٹ کی نیڈ ہوتی ہے دو پرسنٹ لیا آپ چلے گئے لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں انوال ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ نے ہمیں پسا دیا اب اس کا جواب میرے پاس یہ ہے دیکھئے اسٹیٹ ایجنٹوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں میں میں خود کہتا ہوں ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ہم کسی ایک مقصود فیلڈ کو نہیں کہہ سکتے اچھا ہوتا کیا ہے کہ کوئی چیز ریال اسٹیٹ والے نے کسی پارچیزر کو دلا دی بعض اوقات وہ چیز بہت ہائی پرائز ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا اگر اس پر دیس پرشنٹ بگر جائے تو وہ پوری دنیا کو سناتا ہے اس بات سے میں دفاع کرتا ہوں کہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب کی اسٹیٹ ایجنٹ نے میں نے مروا دیا مروا دیا کہ وہ ایسی لیکن آپ لوگ آپ کی بات نہیں کر رہا ایک پرسپشن ہے کہ ڈبل ہوئی چیز کو بھی آپ اونچا کر کے بھیج دیتے ہیں مدلکہ ایک سٹھا چل رہا ہوتا ہے لائپ کے جیسے کہ تیسر ٹاؤن کا سٹھا چلا بیریہ ٹاؤن کا سٹھا چلا تھی اس پر سٹھے میں بھی ایجنٹ ریال اسٹیٹ کا بڑا بڑا کردار ہوتا ہے جی بہت بڑا کردار ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کر رہا ہے اور آپ جب چاہے بیریہ ٹاؤن کو اٹھا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں بیریہ ٹاؤن کو نیچے کر دیتے ہیں ہم کیا سر آپ کو بتا ہے بڑے بڑے لوگوں اس پہل پر بڑے لوگوں تو آپ لوگ بھی تھے ہیں ہم تو چھوٹے سے جناب شہنشاہ صاحب بڑے کلچے پر پہلو بدل رہے ہیں میرے خیال ہے کہ ان کے پاس بھی بہت زاری چیزیں ہیں جی فشن صاحب کیا صورتحال ہے کاروبار کی کیا مجھ سے پوچھتے ہو کاروبار میرا کیا مجھ سے پوچھتے ہو کاروبار میرا آئینے بیشتاؤں اندھوگے شہر میں ابھی کالا چشورڈوں کے بنا رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ کنگا بیشتاؤں میں گنجوں کو کہہ سکتے ہیں ایرس پیل سے میں ایرس پیل سے میں ایرس پیل سے بات یہ ہے کہ میں بروکر حضرات کو جو ہے نا ہائیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس وقت بروکر حضرات کی ایکچول پوزیشن یہ ہے کہ وہ بند گلی میں کھڑے ہو گئے اور اتنا پریشر دے دیا گیا کہ وہ کچھ رستہ بچائی نہیں ہے اب وہ گر گئے ہیں ہاؤسنگ پرجٹ سے ناؤنس ہو رہے ہیں پھر کیسے رستہ بند ہو گیا ایرے سر وہ میرے مجھ سے پھر کچھ سر باد نکل جائے گی میں چاہتا نہیں کہنا مہنگائی بربادی کی پہلی چھڑی ہے آپ نے اس مہنگائی کو وہاں تک پوچھا دیا کہ کچھ بچائی نہیں ہے ہم جیسے لوگ جو ہیں پسینے چھڑ گئے ہیں جہار آبادے تو جہار میں ایک کنڈر کا فلیٹ نہیں بکرا یہ مارکٹ کی پوزیشن جہار کی بات کر رہا ہے پھر آجائیے دوسری بات یہ کہ کچھ جگہوں پر مہنگائی اتنی ہوگی جنہ ایوینیو پہ آیا جا کر آپ بیلڈنگ بنائیں گے تو تھیری بیٹ ڈیڈی جو ہے وہ آپ کو چار پر روپے کا پڑے گا جی وہ وی آئی پی علاقہ بن گیا جنہ ایوینیو ہاں کیا سکتے ہیں آپ کے موبائل میں اس وقت کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پانچ لگ تنخواہ ہے جن کی دس لگ تنخواہ ہے آپ بتائیں مجھے آپ کے موبائل میں کتنے لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں چار سال کے شیڈول پہ ہم اس کو تھیری بیٹ ڈیڈی دیتے ہیں تو اس کی اسٹولمنٹ بنتی ہے آٹھ لاک روپے تنخواہ ہے اس کی پانچ لگ روپے بچوں کو وہ کیا سام کے بچے کہ وہ مٹی کھائیں گے تو اس سے گھڑ بھی چلانے اس سے ساری چیزیں چلانے ہیں تو وہ کسی طرح بھی اس فلیٹ کو حاصل نہیں کر سکتا اس لیے اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں بیگال پیدا ہوگا کہیں چوری ہوگی کہیں کوئی نہ کوئی کریپشن کا رستہ کھلے گا تو یہ مہنگائی نہیں یہ بربادی کر دی ہے ڈیفینس کے اندر اس وقت چھبیس کروڑ روپے کا فلیٹ ہے اور اسی کے سامنے نو کروڑ روپے کا پلوٹ ہے پانچ سوگز کا تو یہ کس کے لیے بن لیے چیزیں میرے اور آپ کے لیے تو نہیں بن لیے بکتو رہی ہے نہیں بکھ رہی میرے خیال ہے میرے خیال ہے میرے خیال ہے کہ اگر ڈیفینس میں یا آپ اگر آپ مجھے بتائیے کہ کسی کو نیڈی ہوتی ہے کیڈی ایس کی نیبر ون میں کیڈی ایس کے نمبر میں یا ڈیفینس میں کلٹن میں تو میرے خیال مگر قیمتیں تو اس وقت بڑھتی ہیں جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سیر وہ پرڈیکٹ الگ تیار ہو رہی ہے وہ پرڈیکٹ اس پاکستان کی نہیں ہے اس کا خریدار بھی پاکستان میں نہیں ہے چھبیس کروڑ کا فلیٹ کون لے گا سولہ کروڑ کا فلیٹ صرف لوگ کیوں لے رہے ہیں بہت ساری جو کم لے رہے ہیں فرقان میں کوئی لے گا تو ہی تو بن رہے ہیں نا سر کیا بولوں میں ابھی بولنا نہیں چاہتا آپ یہ کہہ دیں نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلال کی کمائی سے آپ یہ نہیں خرید سکتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں تو آپ بولیں نا آپ بول دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تھوڑی بن رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بن رہا ہے جو اس طرح سے کام کرتے ہیں یہ تو دنیا کے اصول ہے کہ جو پورٹ یہ پہلے میرے اور آپ کے والی جوتے چھ ساتھ بھرمائی ہوتے تھے اور وہ کم پیسوں میں گھر بھی تناہیے تھے اور پلوٹ بھی لے دیتے تھے تویٹر کمپنی ہے یا دیگر کمپنی ہے اگر ایک ایک کوڑ کی گاڑیاں بنا رہی ہیں تو فروغ تھوڑی ہے تو بنا رہی ہے پھر وہ آپ خاتوں میں چلے جائیں گے پھر آپ ٹیکس میں چلے جائیں گے آپ جب فلیٹس کو کیا بینکس ایزی نہیں کر رہے ہیں یہ بے وخفی کر رہے ہیں کوئی اس طرح کا اسپیس ہی نہیں دے رہے پہلے ہاؤس بلڈنگ ہوتا تھا اب سرپٹنے کو جی چاہتا ہے ہاؤس بلڈنگ کانچا لگیا تنخواہیں تو جہرے ہوں گے وہ مگر ہاؤس بلڈنگ بند ہو گیا اچھا پھر اسلامی بینکنگ بہت سارے آگا ہے اسلامی بینکنگ کو چاہیے کہ سہولت پیدا کریں کہ لوگ اس طرف بڑھیں اور جب پھر فلیٹ کی نویت بھی اس طرح سے کر دی چار کروڑ پانچ کروڑ آٹھ کروڑ آرے بھائی کہاں ہیں پاکستانی ایک شریف پاکستانی کے پاس تو نہیں ہے کہ اتنے پیسے کہ وہ فلیٹ پرسے فرقان شنشاہ صاحب میں تھوڑا سا مطلب موزد کے ساتھ موزد کے ساتھ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے گرین ایریاس کو بھی براؤن اوریا بنا کر وہاں پر ہاؤزن پروجیٹ چل رہے ہیں میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ آپ جس طرف چلے جائیں آپ اخبارات اٹھا لیں آپ ٹی وی کے دیکھ لیں اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں کہ فلان ہاؤزنگ سکیم فلان ہاؤزنگ سکیم تو یہ کون لے رہا ہے کس کے لیے اناؤنس ہو رہا ہے سر پھر سر یہ جو بن رہی ہے نا اگر آپ ان کی گھرائی میں جائیں گے نا ان کا سر پہل پانچ فیصد چیزوں کا نکلے گا باقی سکتہ میں آپ کی بات ساتھی اس سے تفاہ کروں نا کہ جو اناؤنس کر رہا ہے وہ بھی نیک نیت نہیں ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں میں اپنے طرف طریقے جائیں گے آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے نا کہ جو اناؤنس کر رہا وہ نیک نیت نہیں ہے وہ نیک نیت نہیں ہے مطلب بھی کہ وہ اناؤنس کر کے بلکل ایسی ہے کبذہ کر کے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے سمس چیزوں کو تیار کرا جاتا ہے لے لی جاتی ہیں لینڈ کو لے لیا جاتا ہے کام شروع ہو جاتا ہے اس کا مطابbildung جاتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو تیار کرا جاتا ہے یہی پولیسی ہے یہی کام کا سٹیٹس ہے اور اس میں دوسра تو مطلب یہ ہے کہ مایوس ہیں مایوسی سے زیادہ آقی کا الفاظھ لائیں گے آگے مایوسی سے آقی کون سے الفاظھ ہوتا ہے دیکھیں کہ مایوسی سے زیادہ بے انتہا مایوسی ہوتی ہے اور میرا خواہل ہے کہ اس کے زیادہ گوشی نہیں ہوتا میں کہہ میں کاشش صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بہت دیل سے میٹھے ہیں دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے اس وقت بات کی کہ پاکستان میں بہت زیادہ اسپیکلیشن ہوتی ہے چیزوں میں اچھا سب سے پہلے پاکستان کے ڈائنمک سمجھنے کی ضرورت ہے اب آبادی میں دیکھیں پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی آبادی ہے ڈائنمکس اٹھا کے اس کے دیکھیں پچھتر فیصد سے زائد یوت پہ مشتمل ہے اب یہ یوت کون ہے جس کی عمر پچھے سال سے کم ہے پاکستان وہ بلک ہے جس میں یوت کی تعداد زیادہ ہے اچھا انہی کی شادیاں ہو رہی ہیں اب شادی کے بعد جو آبادی بڑھے گی اور شادی کے بعد جو ہمارے ہاں اب سسٹم چل رہا وہ نیوکلی فیملی سسٹم ہے اب وہ نکل کے الگ الگ گھر بتا رہے ہیں تو گھروں کی ریکوامنٹ ہمارے پاس سالانہ جنریٹ ہو رہی ہے کوئی ایک محدود انداز کے مطابق دس لاکھ گھروں کی ریکوامنٹ جنریٹ ہوتی ہے چار لاکھ سے زیادہ سوسائٹیز اناؤنس نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ کہ لوگ لے رہے ہیں نا گھر نہیں سب سے پہلی چیز یہ آج کی پوزیشن ہماری چینج ہے آج سے دو سال پہلے یہ ڈائنمکس اپنی جگہ پہ موجود تھے اور لوگ اس کو اویل کر رہے تھے اور اسی کو کاروبار کہتے ہیں ایک چیز کی اگزسنس ہو ایک چیز کی ریکوامنٹ ہو اور اس پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ جنریلی معاملہ چلتا ہے اس کا آج کی پوزیشن کیا ہے ابھی آپ نے بینک کا ذکر کیا چھبیس ستائیس پرسنٹ پہ آپ کو یعنی اس انٹریس ریٹ پہ اگر کوئی چیز ملے گی کون خریداری کرے گا شاہد شاہد مجھے بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر مزید گفتی کون خریداری کرتے ہیں ناظرین گفتی کون خریداری کرتے ہیں ہم مدینی میمانوں سے پوچھیں گے کیا صورتحال ہے لیکن کوشش یہ کریں گے کہ کچھ چیزیں ایسی آپ تک پہنچیں تاکہ ریل اسٹیٹ میں جو بھی آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو فائد موچیں ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروڑیم درخیت میں آپ کے مزبان حاضر ہے اور ہم پھر مزالے سے قبل ہمارے پہ تینے مہمانوں سے جو گفتگو کر رہے تھے کہ اسٹیٹ ایجنز کے حوالے سے اکثر چاہے وہ غریب ہو امیر ہو درمیانی درجہ کا اس سے کہیں نکی زندگی کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنز سے یا بروکرز سے واسطہ پڑتا ہے چاہے کہ قرائے کا مقام لیں چاہے آپ خریداری کریں ارش تک چلی جاتی ہے اس میں چھوٹے بروکرز بھی ہوتے ہیں درمیانے بھی ہوتے ہیں اس میں اپنے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں کاششاہ صاحب سے گفتگو تھوڑی سے کڑ گئی تھی وفہ میں جانے سے کب جی کاششاہ صاحب اپنی بات کو کمکلیٹ کریں اچھے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت جو انٹریس ریٹ کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں پہ بھی یہ فیزبلیٹی بنتی ہی نہیں کہ کوئی بھی شخص موڈ گیجز کرا کے یہ لون حاصل کر کے اپنے لئے پراپٹیز خریدے گا ایک بات تو یہ بڑی واضح ہو جاتی ہے چھبیس ستائیس پرسنٹ پہ یہ وائبل ہی نہیں ہے دوسری چیز ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی پرابلم آئی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بائنگ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس لگا دیا لوگ فروخت کرتے ہیں ٹیکس لگا دیا ایک نیا ٹیکس لگایا گیا پہلے دو سالوں میں آپ نے پراپٹی رکھی ہوئی ہے اس کو وہ بھلے خالی ہو تصور کر لیا گیا کہ آپ اسے انکم جنریٹ کر رہے ہیں اس کا انٹریکہ کریے نہیں کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ پرپٹی اگر ایک پرپٹی آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد آپ دوسری پرپٹی لیتے ہیں اور وہ خالی ہے تو اس پر وہ نورٹی ریلائیسیشن کا جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا نہیں یہ نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ نہیں ہے وہ الگ ہے ایک پرپٹی ایگزیمٹ ہے این یو ایف ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں سیون ای ہے سیون ای میں بھی ایک پرپٹی بلکل ایگزیمٹ ہے وہ پرپٹی ایک پرپٹی ایگزیمٹ ہے اب ایک سے زائد پرپٹیز اگر آپ کے پاس ہیں اگر فرض کلی جی ایک گھر ہے جس کو آپ ذاتی سمال میں لے کر آتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ کے بعد گھر ہیں اور اس کی مالیت آپ کی ڈھائی کروڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے کیومیلیٹیو کیومیلیٹیو یعنی آپ کے باہ آفس بھی ہے آپ کے باہ دوسری چیزیں بھی ہیں تو آپ کو ٹیکس کر دیا گیا کہ ڈیم رنٹل انکم ہو گئی اب دیکھیں وہ تمام پاکستانی جو کہ باہر کام کرتے ہیں نا چلی انہوں نے کئی ایک انویسمنٹ کی ہوئی ہیں تو یہاں مزید کیوں انویسمنٹ کریں گے جب وہ یہاں رہ نہیں رہے اس سے انکم جنریٹ کر نہیں رہے اور اس کے اوپر ان کو ٹیکسز دینے پڑے تو اس کا مضیبہ اوٹومیٹکل یہاں پہ ٹرانزیکشنز جو ہے اس کی ویلی نیچے آئے یہ ٹیکسز تو یورپ کنٹری میں بھی ہیں نہیں دیکھیں ڈیم رنٹل کے نام سے یا اس طرح سے کسی چیز کو رکھ کے کوئی ٹیکس ہے دیکھیں وہاں پہ جتنے بھی ٹیکس ہے یا تو ویل ٹیکس ہے اب ویل ٹیکس کی باہر کہیں بھی نہیں ملے گا کہیں ایک جگہ پہ کوٹ کیجئے تھا کہ اس کو ہم اس کی سیمیلیارٹی دیکھ سکیں اس وقت کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اس قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ ایک پراپٹی آپ کے بعد خالی ہو ایک پلات ہے خالی ہو اس کے اوپر رنٹل یا انکم کیسے ازیوم کر سکتے ہیں وہ خالی پلات پہ یا تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس خالی پلات پہ کوئی کاروباری ایکٹیوٹی کر سکوں یا تو مجھے دیں اجازت اور اجازت دینے کے بعد اس کے بعد آپ مجھے انکم چارج کر رہے ہیں اس کے اوپر لیکن کیا میں یوٹلائز کر سکتا ہوں خالی پلات کو نہیں کوئی بھی قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کسی بھی اتھاریٹی کا کوئی بائلاؤ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں وہاں خالی پلات پہ کوئی ایکٹیوٹی کاروباری ایکٹیوٹی کر سکوں تو پھر مجھ پہ آپ انکم کیوں جنرٹ کرنے کے لئے ایک خالی کاروبار ریزیڈینشن ان کمرشل ایک چیز ہے نا کہ ریزیڈینشن علاقوں میں آپ کمرشل نہیں کر سکتے ایکٹیوٹی سر تو اس پہ انکم بھی تو جنرٹ نہیں ہو رہی نا دیکھیں اگر تو کوئی بلٹ اپ یونٹ ہے اور ایک مکان میں نے خالی چھوڑا ہوئے تو اس پہ چلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکان خالی کیوں چھوڑا ہوئے آپ نے آپ اس کو آگے رنٹ آؤٹ کریں وہ تو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بات سمجھ باتی ایک پلوٹ ہے میرا جو کہ خالی ہے اس پلوٹ کے اوپر میری کوئی انکم جنرٹ نہیں ہو رہی ہے سب کو بتا ہے لیکن میری ڈیم رنٹل کے کیس میں کسی سی سر کیسے بڑھے گی اگر بائر بائنگ نہیں کر رہا ہوگا تو ویلویشن کیسے بڑھے گی آج آپ نے ایک دس لاکھ کے پلوٹ دیا تو ایک سال کے بعد کم سے کم بھی وہ گیارہ لاکھ ساڑھے دس کیارہ کا تو ہو جاتا ہے سر دیکھیں یہ ایک پسپشن یہ ایک پسپشن ہے بلال بھے یہ ایک پسپشن ہے بھی آپ نے بہریہ ٹاؤن کا ذکر کیا بہریہ ٹاؤن پہ چلے دو سال میں ففٹی پرسنٹ مائنس ہو چکا ہو لڑی سر وہ سیاسی بھی ہے ڈی ایچے چلے ڈی ایچے پہ آ جاتے ہیں ڈی ایچے ڈی ایچے پہ آ جائیے رگلے ڈی ایچے پہ آ جائیے ڈی ایچے یہاں پہ تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ اکثر و بیشتر پرپرٹیز میں روائز ہو چکا یا پھر اگر تھرٹی فورٹی پرسنٹ کئی پہ نہیں ہوا بہت پرانا علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے بہت بہت سیچوریشن بہت زیادہ وہاں پہ ٹوئنڈی پرسنٹ کی قریب تو وہاں پہ بھی آ چکی ہے لیکن آج بھی ٹرانزیکشن وہ نہیں وہ بڑی آسانی سے نوٹ ہو سکتی ہیں جتنی بھی ایتھاریٹیز ہیں جتنی بھی ٹرانسفرنگ ادارے ہیں وہاں پہ جا کے وہاں کا ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا میرے اپنے حصاف سے جو ہماری معلومات ہے اگر کسی مہینے میں سو ٹرانزیکشن ہوا کرتی تھی آج وہ بیس پہ آ چکی ہیں اور یہ صرف کراچی کا حال نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا حال ہے دی ویلیو ہوئی ہیں دی ویلیو بھی ہو گئی ہے اور نمبر آف ٹرانزیکشن بھی کم ہو گئی ہے یعنی انویسمنٹ سیکٹر میں کم ہوتی چلی گیا ہے سلام میں شاہد خمیسہ کتاب سے آپ سیرین آپ صدر چیئرمن بھی یہ فیڈل بری ایسٹویشن فیڈل بری ایسٹویشن میں تو میرا خیال ہے کہ بلوک اکٹیس این بائیس یہ آپ کا انڈسٹریل ایریہ انڈسٹریل ایریہ تو کیا سلطہ آل ہے مطلب ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریل ایسٹ بھی وہ قبضے کرتے ہیں زمینوں پہ اور آپ لوگ اس پہ مدد دیتے ہیں انڈسٹریز تو میرا خیال ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا اور ہم کہاں سے اس کو فیور کر سکتے ہیں اس لئے کہ دلواتے تو آپ لوگ ہی نا نہیں دلوانا ہی کلیدہ چیز ہوتی ہے اور قبضہ کرانا ہی کلیدہ چیز ہو جاتی ہے سائٹ لیمیٹیڈ سائٹ لیمیٹیڈ کے ایرے میں اور ایسا نباد سائٹ جو سپر آئیویٹ ٹو ہے میرا خیال ہے کہ خیر سمجھ میں میں پروگرام بھی کر چکا میں آن وی میں وہاں گیا بھی تھا اور آج کل جو ڈی جی آپ کے ہیں ایس بی سی ہے یہ ہوتے تھے سائٹ لیمیٹیڈ کے چیئرمن تو ان سے کافی بحث بھی ہو چکی کہنا ہے کہ کچھ چیزوں میں میں نے دیکھی کہ وہاں پر جو زمینیں تھیں گوٹ کی زمینیں تھیں یا جو انڈسٹل پروڈس تھے اس میں ریال اسٹیٹ فالوگ کا بہت بڑا کردار تھا کہ جناب کے وہ اس کو مطلب کے ساوٹ اوٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ زمین خالی ہے یہ زمین کا یہ اسٹیٹس ہے اور آپ اس پر انویسٹ کر لیں یا اس پر قبضہ کر رہے ہیں اس میں کردار ہے تو آپ اس کردار کو کیسے مانس کریں گے اور ایسے لوگوں کے خلاف آپ لوگ کیا کروائی کرتے ہیں دیکھیں سر ہم ایسا نہ بات کی اور جہاں تک آپ نے سائٹ ٹو کی بات کی تو اس کی وہ سائٹ ایسوسییشن کی حدود میں آتا ہے ہمارا تو فیڈل بیڈیا کا ریال اسٹیٹ ہے اکیس بائس بلوک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے بعد بھی پھر بھی آپ کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اگر ایسن آباد میں جو کام کر رہے ہیں یا سائٹ ٹو میں بھی جو کام کر رہے ہیں سارے تو آپ کے پیٹی بند آئی ہیں جی پیٹی بند بھائی ہیں تو میں ان کی بھی جسٹیفیکشن دے دوں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آکے اپنا مالک وہ کوڈ کرتا ہے کہ یہ میرے پاس زمین ہے یا یہ میرے پاس پلوٹ ہے یا یہ میرے پاس فیکٹری ہے یہ مجھے سیل کرنی ہے تو وہ سیل کرتے ہیں سیل کرنے کے لئے وہ مطلعی قائداروں میں جاتے ہیں اس کی ویریفیکیشنز ہو جاتے ہیں ویریفیکیشنز ہونے کے بعد وہ اس کو ایگریمنٹ کرا دیتے ہیں سیل ڈیٹ کرا دیتے ہیں نہیں میرے یہاں پر تھوڑا سا کلیر کر دیجئے گا بہت موزد کے ساتھ کہ ایک پلوٹ کے جب کاغذات بنتے ہیں ایک کسی ذات کے بنتے ہیں جیسے ایک مثال میں نے دیا تھا پھر اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ایسا آباد میں بھی ہوا پھر سرجانی میں بھی یہ صورتہ آل رہی آپ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں کہ ان پیپرز کو ایک ہی پراد کو ایک سے زائد مرتبہ جو فروخت ہوتا ہے یا اس کے جو پیپرز بنتے ہیں اس میں سیل ڈیجنٹ مللوس نہیں ہوتے میرے خالے فرنٹ مینٹ تو وہ ہی ہوتے ہیں نا ایسا نہیں ہے سیل ڈیجنٹ تو ایک سیمپل ویریفیکیشن کراتا ہے متعلقہ ادارے میں ٹھیک ہے اب یہ ادارے میں اگر وہ فائل ڈبل ہوئی ہوئی ہے یا ادارے کے لوگ اس میں ملوث ہیں تو اس میں سیل ڈیجنٹ کیا کرے گا سیل ڈیجنٹ سیمپل ایک ویریفیکیشن کا ایک طریقہ کار ہے وہ ویریفیکیشن کراتا ہے وہ سرچ کرا لیتے ہیں اب وہ سرچ سیٹیفیکیٹ آ جاتا ہے ویریفیکیشن کراتا ہے اب اس کے بعد اگر اس میں کوئی معاملہ آ جاتا ہے یا کوئی سی تو کہیں نہ کہ اس میں ادارے انوار لیکن آگے لیندین میں تو مطلبی کہ ایک فرنڈ مین کا کردار ادا کرتے ہیں جی فرنڈ مین کا بلکل کردار ادا کرتے ہیں خاص طور پر سب ریجسٹرار کے پاس دو ہوتے ہیں فرنڈ مین ایک وکیل ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں سیل ڈیجنٹ جو کہ وہ جو بھی لیندین ہوتی ہے تو اس کے سب ریجسٹرار بھی تو آنکے کھلی رکھے ریسٹرڈ کرتے ہیں نا سب وہ بھی تو ایسے سیل نہیں کرتے ہیں لیکن میرے کہنا کہنا کہ عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ایک چیز کو ریجسٹرٹ کرانا ہے ایک ریجسٹرٹ کرانا ہے چلی جی پورشن ہے مثال کے طور پورشن پلیز نہیں ہو رہی بلکل نہیں ہو رہی نا نہیں لیکن میرے اپنی اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ پیسیدیں ہو رہی ہیں دیکھیں وہ سب ریجسٹرار اگر کوئی کسی تو ہو رہی جی بلکل آپ صححی کہ کون سے یہ بتایا کہ کہاں نہیں ہو رہی نہیں کچھ علاقوں میں کون کروا رہا ہے دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے یا میری معلومات یہاں تک ہیں کہ کچھ علاقوں میں نہیں ہو رہی اور کچھ علاقوں میں ہو رہی صرف نورت نازعباد نہیں نورت نازعباد نہیں پر اپنے پرڑشنی بھی اگلے تو بہنگا ہمارے ہاں نہیں ہو رہی سب ریجسٹرار نورت نازعباد میں تھے نام نہیں لوں گا میں جی تو وہ جب تھے تو اس وقت نہیں بھی میرا خالقے شاید کہ سنہ دوبارہ آگئے ہیں ونہا ان کا ٹرانسور ہوئی تھا جی اس ڈیویزن کے علاوہ میرا خالق میں جتنی دیگر بھی پورشن لیز ہو رہا ہے اس میں اسٹری ڈیڈینٹ کا بہت بڑا کردار ہے اسٹری ڈیڈینٹ کا کردار ہے تو وکیل کا بھی تو کردار ہے جو آپ نے کہا ان کا بھی کردار ہے مگر سب ریجسٹرار بھی تو اس کو کر رہا ہے تو اگر سب ریجسٹرار کر رہا ہے تو دیٹ میز اس کی جو ریڈکشن میں آتا ہے آپ کے نزدگ پورشن جائز ہے نہ جائز ہے نہیں میرے نزدگ نہ جائز ہے کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سبلیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ریزیڈینٹیل پلوٹ ریزیڈینٹیل پلوٹ کی سبلیز نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل قانون ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے مگر کمرشن پلوٹ اگر آپ کا ہے اس پہ سبلیز بلکل جائز ہے اور وہ ہوتی ہے جیسے فلیٹوں میں ہوتا ہے جیسے فلیٹوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک زمین ہے ہزار گز کی اس کو آپ نے بائی فگیٹ کیا پانچ سو گز میں اور آپ اس کو دو حصوں میں سلڈیٹ کراتے ہیں وہ بلکل کیڈیے سے منظور شدہ ہوتی ہے پورشن منظور شدہ نہیں اور اس کی سبلیز ٹھیک نہیں جو سبلیز ہو گئے یہ بہت ساری سر اب وہ تو چند دن پہلے اگر آپ نے سنا ہو کہ ریگولائز کرنے جا رہے ہیں سن بیلڈنگ کٹرول ایتھورٹی کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے کہ ہم پورشنز کو ریگولائز کرنے جا رہے ہیں جی جی اعلان تو بہت سا کئی ہوتا ہے لیکن اعمل کام ہوتا اس کے وہ اب پتہ چلے جی فرغان بھائی آپ لوگ مدلے بھی کہ تھوڑا سا ایز ایک مدلے کہ شہنسل صاحب تو ناکاشف صاحب تو چیئرمن ہے تو ان سے بھی انہوں نے یہ بات کر دی انہوں نے یہ بات دی مجھے سپنپل بدہ ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹس عوام کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ سستہ گھر حاصل کر سکتی ہے سستہ سے مراد یہ ہے کہ کون ایسا ایسا جو آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹا آپ کو اس پر مدد کر سکتا سر اگر گورنمنٹ کوئی سکیم نکالے تو اس میں تو گنجائش ہے کہ لوگ اپنا گھر کر سکتے مگر وہ آج نکالیں گے تو اس کے تین نسلیں مرنے کے اچھا اتنی ساری جو ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں سپر آئی وی پہ بن رہی ہیں نیشل آئی وی پہ بن رہی ہیں یہ جو سکیم بن رہی ہیں یہ ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں جناب آپ ہائی وی کی اس والی ہاؤسنگ سکیم میں انویسٹ کریں وہ ایک نمبر ہے لیگل ہے اور یہاں سستے مل دائیں گے ایسے کوئی ہے آپ کا اپنا جو سپریم کانسل یا اسو سیشن بنائی ہے وہاں آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے عوام کو تھوڑا سا فیسلٹیٹ کریں عوام تو دیکھے اسی میں جو یا سیونٹی ون میں جو سوسائٹیاں بنی ہیں تو وہ آج تک رول لی ہیں لاسٹ جو تھی سرجانی تھی لاسٹ سرجانی تھی ہاؤس بے تھی ہاؤس بے تو چلی کبزہ ہی ہو گئی نا اس مطلب صافی کولونی کا مسئلہ جو اٹکا ہو گئی ہے سر وہ تو ہر جگہ مطلب یہ کہ کچھ آپ کو کردار ایسا ہونا چاہیے اسوسیشن کا کردار کے نہیں تو اسوسیشن اس میں آپ کو اس میں آپ کو بلال بھئی میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں یہ جو ریالٹیس کانسل کی آپ نے بات شروع کی بنیادی طور پر ریالٹیس کانسل انہی تمام چیزوں کو فیسلیٹیٹ کرنے اچھا عوام کے لیے جی بالکل دیکھیں مثال کے طور پر ایک لائسنس ریالی سیٹ ایجنٹ ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک کاروباری صحیح کاروباری جو ہوتا ہے چاہے وہ سرویسز فرام کرتا ہو یا پرادک دیتا ہو وہ دو نمبری نہیں کرتا ہاں جب کسی جگہ پر کوئی مارجن نکلتا ہے تو دو نمبر لوگ اس میں ضرور آ جاتے ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دو نمبری کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا وہ جب دو نمبری وہاں پہ دکھتی ہے تو لوگ اس قسم کے آ جاتے ہیں ان کو ہم کون مین کہتے ہیں تو اس قسم کی جب گنجائش ہوتی ہے تب آتے ہوں گنجائش آپ بند کر سکتے ہیں ہم اگر مثال کے طور پر لائسنس کا ہی جارہ کریں اور لائسنس دیتے لائسنس کینسل ہو جائے جو لوگ ہیں وہ انویسمنٹ کرے ہی نہ لوگ اس سے کاروبار ہی نہ کرے اس سے ٹرانزیکشن لاتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے وہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین تو ہم مزید گفتی گفتی سے جارے دیکھیں گے ہمارے ساتھ لیں ہم دوبارہ حاضر ہیں وقف میں جارے سے قبل وقف میں جارے سے قبل یقینی طور پر یہ ایک سیکٹر ہے جو یقینی طور پر ہم کہتے ہیں کہ جنب ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے وہ صرف بیلڈر سا بات کرتے ہیں میں نے سمجھتا کہ بیلڈر سا تو ایک آبات کرتے ہیں اس پر بیلڈنگ کھڑی کرتے ہیں چاہے کہ وہ ورٹیکل ہو یا ہاؤزنٹل ہو لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ اس کی بنیادی کردار ہوتے ہیں وہ ریل اسٹیڈ ایجنس ہوتے ہیں چاہے آپ ٹیلی فون کے ذریعے اس پر کاروبار کریں یا کوئی پرمیسس لے کے کاروبار کریں لیکن کاشی شاہز نے جب بات کی تھی وہ بہت اچھی بات تھی کہ جتنے بھی گلی محلے کے اندر جتنے بھی ریل اسٹیڈ یا انہیں بروکرز بھی کہتے ہیں یہ اگر ایمانداری کی بات ہے کہ انہیں ریجسٹرٹ کر دیا جائے ان کو ریجسٹرٹ کرنے کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہم ان کے شکایت لے کے جانے سکتے ہیں جیسے آبات میں ایک سیل ہے کہ کوئی بھی بیلڈر کے کام غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ کاروائی کرتے ہیں تو اس کر سکتے ہیں بہر میں پھر وہی فرقان صاحب سے کچھ دواب لے لوں فرقان صاحب بہت تیرے سوچ جو ہے نا وہ خاموش بیٹے رہتے ہیں فرقان صاحب بتا دیجئے کہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں سے عوام کو آپ کیا فیسلیٹیشن دے سکتے ہیں یا عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایسے لوگوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے سر تو ہر چیز واضح ہو گئی ہے گوگل پہ یوٹیوب پہ ہر چیز ہے اور ہر آدمی کا باقوبی علم ہے ٹھیک ہے جو اور اب جو کام ہیں وہ تعلقات کے اوپر ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اسٹیٹ بنائی اور کوئی گز گیا اور وہ اس نے جو ہے نا لے لیا اب وہ زمانہ تو لگ گیا ایک دکان لے لیں دکان لے کب اسٹیٹیشنی بنا دیتا ہے اب کوئی نہیں آتا اب کوئی نہیں آتا اب وارکنگ کلائنٹ نہیں آتا سر اب جو ہے نا سر میرا خانہ ہے کہ یہ وارسیپ گروپ یہ وارسیپ گروپ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ مارکٹیٹک کا سب سے بہتین طریقہ ہے سر وہ ہوگا لوگوں کے لیے جیسے اب ہم جیسے میرے پاس دس لوگ آتے ہیں یہ فرائٹ کھالی ہے یہ فرائٹ لے لو بہت سی کمپنیز ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں وہ کم سے کم دو سو لوگوں کو بیٹھاتی ہیں فون پہ اور وہ جو ہے نا شروع ہو جاتی ہیں وہ تئیس سال تے چوبیس سال پچیس سال کے لوگ ہوتے ہیں میں اگر ان کو فون کروں وہ مجھے قائل کر دیں گے ان کا وہ تجربہ ہی نہیں ہے تو مطلب کہ سوشل میڈیا پہ جو مارکٹنگ ہو رہی ہے اس کا بہت فائدہ نہیں ہے میں یہ نہیں کرے اللہ نہ کرے کہ ان کا کاروبارہ ختم ہو اور معاملات ہو وہ ہمیں قائل نہیں کر سکتے کراچی شہر میں نو طرح کا کام ہوتا ہے ڈیفینس والے کو ایک ہی طرح کا پتہ ہے سر کیونکہ اس کو وہی کا پتہ ہے ہمیں نو یہ دس طرح کا کام ہے اسی شہر کراچی میں انہی زمینوں پہ کام ہوتا ہے KDA کا الگ ہے revenue کا الگ ہے KMC کا الگ ہے DHA کا الگ ہے ہر چیز الگ 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 بائلوز ہیں الگ بکے ہیں ان کی ٹکے جی اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ بچہ یاد کر لے گئے یہ ساری چیزیں ہمیں بتیس سال ہو گئے ہم نے بتیس سال میں یہ چیزیں سیکھی ہیں اور اس میں بھی کئی جگہ پہ آج بھی اٹن جاتے ہیں اچھا آپ گلستان جوہر کو جو آپ ڈیل کرتے ہیں گلستان جوہر کے حوارز بات کرتے ہیں آپ جیسے کامران چھوڑیں گی ہے یا اس سے ملاقع جتنے بھی ایری ہے وہاں پہ تو مرخل پہ لیگل کام تو نہیں ہو رہے ہیں سارے صدر پاکستان اپنا پلات نہیں لے سکے لے لے سکے بلکہ یہ بات فیکٹ ہے وہ مجبوط ہیں باقی سب سیرو سسٹم ہے وہاں پہ بلکہ آپ سسٹم کہلیں یا کیا کیانا چاہیے جب لے کو تیریل ایجنس اس کے حصہ نہیں ہوتے ریل ایجنس جو کام کچھ لوگ کام کرتے ہیں بلی بھگت سے ٹھیک ہے جی ان کو وہ فتح ہوتا ہے بروکروں کو جو کام کرنے والی لوگ ہوتے ہیں یہ آدمی ایک نمبر کرتا ہے کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ اماندار آدمی ہیں آپ ایک صحیح کام کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں جو نا وہ سسٹم کے حصہ ہوں تو اگر کوئی باہر آتا ہے اگر کوئی باہر آتا ہے میں اس کو پھسا لیتا ہوں میں اس کو کوئی غلط چیز نہیں لوا رہا ہوتا ہوں تو آپ اس کو گائٹ کریں آپ اس کو سی جرے دکھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بلکہ میں تو ذکر ہے موزد کے ساتھ موزد کے ساتھ کہ دو فیصد کمیشن کے چکر میں کوئی بھی آدمی کسی کو صحیح راستہ نہیں بتاتا بلال بھائی آج صورتحال یہ کہ جتنی جتنی احسوس میرے خواہ رہا کہ غلط نہیں ہے سر وہ اصل میں دیکھیں وہ تمام لوگ ہائی لیٹ ہے اور وہ جو لوگ لینے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی لالا چوتی ہے کہ اس کو ایسا کر لیں گے اور اس کے ساتھ مل کے ایسا کر لیں گے تو یہ کام ہوتا ہے بلکہ بائیر کی لالا چوتا ہے اور اس کو بھی فیڈ بیک دیا جاتے تو وہ لیتا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کوئی آدمی پھت جائے مگر سب کو پتا ہوتا ہے علم ہوتا ہے اس لئے اکثر اگر میں ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس جی شایس صاحب جی آپ بتائیں نا میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی پروپارٹی خریدتے ہیں تو اس کی ویریفیکیشن کرانا بائیر کی بھی ذمہ داری ہے اور بروکر کی بھی ذمہ داری ہے بائیر بھی آنکھی کھلی رکھے کہ ویریفیکیشن پروپر مجھے کرا کے دی ہیں ریال اسٹیٹ ایجنٹ نے یا نہیں اور آپ کو میں ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جب ریال اسٹیٹ ایجنٹ ان کو کہتا ہے کہ ویریفیکیشن میں دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار روپے خرچ ہوں گے تو بائیر کہتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے جبکہ وہ پروپرٹی پانچ کروڑ کی خرید رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ دس ہزار روپے تو بروکر دے گا تو بروکر بچانے کے لیے بعض وقت اس کو پروپر ویریفائی نہیں کراتا تو اس میں کہیں نہ کہیں کسور بائیر تو پانچ کروڑ کی پروپرٹی لے رہا تھا پانچ لاکھ روپے تو آپ کے بن رہے نا نہیں تو سر وہ پانچ لاکھ روپے تو پانچ لاکھ روپے میں دس ہزار روپے آپ انہی جیب سے خرچ کر دیں گے مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویریفیکیشن کرا کے آئے اور وہ پروپرٹی ویریفائیڈ نہ ہو تو اس کو پیسے نہیں ملتے پھر وہ کیا کرے گا بائیر کہے گا مجھے نہیں چاہیے یا کسی بھی وجہ سے بائیر نے سودہ رجک کر دیا سودہ میں جب ٹوکن لیتے ہیں جب ٹوکن لیتے تھے ٹوکن سے پہلے اس کو ویریفائی نہیں کرتے گا نہیں سر ٹوکن سے پہلے اس لئے ویریفائی عموما نہیں ہوتا کہ نہ سیلر ہمیں کوپیز دیتا ہے نہ ہمیں اتھورٹی ہوتی ہے کہ ہم اس پروپرٹی کو ویریفائی کرنے سودہ بنا ہی نہیں ہے ہم اس سے پہلے تو شہر بھر میں مطلب اتنی پروپرٹی ہیں انہ سب کو تو تھوڑی ویریفائی کریں جیسے مثال کے دور کچھ پروپرٹی ہیں جیسے مثال کے دور کچھ نیگٹی ویریہ ہیں جی نیگٹی ویریہ ہیں نیگٹی ویریہ ہیں جیسے آپ کے سرابگوٹ والے علاقے ہیں سرجانی ہے یا ملی کی طرف کچھ علاقے چلے جائیں یہ نیگٹی ویریہ ہیں بلکل یہ اس لئے پاکی تو شہر کے تکباب علاقے تقریبا میرے خالق کے 99.9% تو لیگل ہی ہوتے ہیں بلکل لیگل ہوتے ہیں مگر یہاں پر بھی کاراچی ڈیویلپنٹ آثورٹی کی زمینوں میں یا کاراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی زمینوں میں بھی کہیں ڈبلنگ بھی ہے کہیں پروبلمز بھی ہے آپ کسی فائل کا چلے جائے تو اس پلات کے فائل ریکارڈ ہی نہیں ملے گا آپ جب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہمارے پاس جبکہ وہ پلات کا اچھے ڈبلیپنٹ آثورٹی کا آلائٹمنٹ کیا ہوا آلائٹمنٹ کیا ہوا مگر وہ ہٹا دی جاتی ہے چھپا دی جاتی ہے اس مطلب کے ادارے کے لوگ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے یہ اس کے بگر تو ہو نہیں سکتا میں آپ کے کمیٹر میں بیٹھا ہوں گے آپ کو کسی چیت کو چھوڑی تھوڑی سکتا کر سکتا میں نہیں کر سکتے میں کچھ بھی نہیں ہوں گا آپ شریف آدمی ہیں پاک ویئی ہے میں کھا بھی جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں چلے کاشی صاحب تو بتا رہے ہیں ساری چیزیں بتا رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان کے نائب ہیں بلکل آپ لوگ بھی ان کے نائب ہیں میں آپ سے پوچھتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے عقلِ کل کوئی بھی نہیں سکتا ہے بلکل بلکل پاک ویئی ہوتی ہے بھائی بات یہ ہے کہ عوام کیا کریں عوام تھوڑی سی آنکھیں کھولی رکھیں اور لالچ میں لوگ میرے پاس آتے کہ یار میں نے وہ اس سے پرات لیا تھا پتہ جلے جناب اس کے تو ایک اور فائل بنی ہوئی ہے جی اچھا ایک اور فائل بنی ہوئی ہے تو بھائی میں نے کہا بھائی جا کہ ایک فائر کٹواؤ جی بالکل کرنا چاہیے جب آپ ایک فائر کٹوائیں گے تو اس کے اگنس چیز جو ہے دس لوگوں کو پتہ چلے گی ان کا مزاج سے ہی ہوگا اور وہ نہیں کریں گے اور دوسرا یہ جو ہم لائسنس کا عجرہ کرنے جا رہے ہیں یا کوشش کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ پھر کہیں آپ کو لائسنس ہولڈر سے آپ لیں گے تو دیٹ ایس دفائن فور یو آپ کے لئے بہتر رہے گا اچھا آپ فائل بنی کو دیتے ہیں تو اگر فائل بنی میں کوئی پرپلم ہوتی تو آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ نہیں کریں گے تو پھر کاشر شاہد کو پکڑا جائیں گے ہاں ہاں ملکل 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 ایسے ٹھیک ہے اور فرکان صاحب آپ گلستان جہار جی جہار تو ہر آپ نے مدلگ علاقے کا الگ الگ وائس چیرمن بنی بنایا ہوا ہے تو میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ وہ آمیر شیخ صاحب آرے تھا سرجانی کا مجھے بہت کچھ پوچھنا بھی تھا کہ سرجانی میں بھی ایک ایک بندے کے پاس مدلگ پانچ پچھ فائل ہیں تو ہوئی سے رسپانسل ادارہ دیکھیں فائلوں کا اجرا بلال بھائی دیکھیں بلال بھائی دیکھیں بلال بھائی ہمارا اور آپ کا بھی قصور ہوتا ہے دیکھیں بلال بھائی بڑی سمپل سی چیز ہے اگر کسی بھی فائل کی ویریفیکیشن ادارہ کر کے دے رہا ہے ویریفیکیشن کر کے دے رہا ہے خریداری سے پہلے تو اب ادارہ ذمہ دار ہو گیا اس کے ٹرانسفر تک اور اس کے بعد بھی اس کا کسٹوڈین ادارہ ہی ہے اس فائل کا کسٹوڈین اگر فائل پانچ نکلتی ہیں تو ادارہ نے پھر یہ ایک پرٹیکل فائل کو ویریفیک کیسے کیا تو ادارہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے اب ریال سیٹ ایجنٹ کا معاملہ کیا اس کی پورٹی فائیب کراتی ہے ناکام ہوگئی نہیں میرے خیال میں ناکام نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں باقی کیا مسائل ہیں باقی مسائل ہیں وہاں پہ ہیبلیٹیشن کے دیکھیں ڈیولپنٹ کم ہوئی ہے ہیبلیٹیشن کے لیے کوئی فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں کی گئی آج بھی میرے خیال میں اس کو بنے ہوئے یا اناؤنس ہوئے ہوئے کوئی بائیس تیہی سال ہو گئے بائیس تیہی سال یا پچھے سال ہو گئے ہیں پچھے سال میں آپ وہاں پہ پی ایمٹیز نہیں دے پائے آپ وہاں پہ پانی کی لائنیں نہیں دے پائے آپ اس کو چھوڑیے ایم ڈی ای سکیم ون ہے گلشن حدید کے ساتھ یہ انیس سو ستانوے کی سکیم ہے آج تک وہاں پہ ایک پانی کی لائن موجود نہیں ہے وہاں پی ایم ٹی کے لیے ہماری اسوسییشن کے لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے چار سو بجلی کے کھمبے لگانے والی اسوسییشن کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ اسوسییشن فیسلیٹیٹ کر رہے گے کہ لوگ آکے مکانات بنائیں لوگوں نے آکے مکانات بنائیں بھی آپ چلے جائے گلشن ممار گلشن ممار کے جو سائٹ کے علاقہ جس میں گوڑ گوڑ بھی کچھ لوگوں نے قبضے کیے ہیں کچھ مسائل ہیں بات یہ کہ جو سب سے اہم بات ہے میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں پھر ایدھرہ ہوں مجھے ہی بہت دیجئے کہ آخری لمحات ہیں پروریم کو ختم بھی کرنا ہے مجھے عوان کو کیا پیغام دیں گے اور یہ سسٹم یہ سسٹم آپ سمجھتے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے آپ کتنے سے زیادہ مطلبی کی اس میں کتنے لوگ آپ کے اپنے بندے انوالو ہیں ان کے خلاف کیا کروائی کرتے ہیں سر اوکیوں پر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے وہ سرکار کا کام ہے ہم سمجھا سکتے ہیں عوان کو کیا پیغام دیں گے آپ نے ایک بات کری تو اس کو تھوڑا سا آگے کٹنیو کرو سر آپ ہم ہم چھے کروڑ روپے کا مکان خرید رہے ہیں اگر یا دس کروڑ روپے کا جہور کا مکان خرید رہے ہیں تو اس پہ ایڈرز لکھے دیتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں ادارے کے اور اس کو دیتے ہیں تین ہزار دو ہزار روپے وہ ویریفائی کر کے لگا دیتا ہے سگرٹ کی پنی کے پیچھے ہم لکھے دیتے ہیں اور وہ جاتا ہے خود ہی چیک کرتا ہے ہم نے دی جی کے پاس بیٹھے ہم نے کہاں فیس رکھو اللہ کے بندے فیس رکھو جیسے سرچ نکلتا ہے ایسے کوئی چیز دو ہمیں ہم بھی آگے بیچنے میں سکون میں آ جائیں کہ ہاں جی ادارے نے ویریفائی کر آیا جب آپ سگرٹ کی پنی کے اوپر ہی ہمیں لکھے دے دوگے اور اسی پہ جواب دے دوگے جیسے آپ نے جوانی میں کبھی سکوٹر رکھی ہوتی کیسے جاتے تھے ویریفائی کرانے ایک جالے کے اوپر جانوروں کی طرح لگے ہوتے تھے وہ آپ دس کروڑوں کے مکان پہ بھی یہی حال کرا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو تو آتنگ کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم ادارے خود لوگوں کو کرپٹ کر رہے ہیں وہ چلے وہ کر رہے ہیں مگر صحیح طریقہ دیکھنا ہے کوئی کاغس تو دیں ہمیں ہم کہاں سر ماریں ہم آپ کے ہاں صحیح ہے بھائی اس میں سو چیزیں ہوتی ہیں چیک کرنے کی سارے چلان چیک ہوتے ہیں سارے چیزیں ہوتی ہیں جلدی سے بتائیے جلدی سے بتائیے کہ آپ کیا پیانا دینے چاہیں گے دیکھیں بھائی میں صرف اتنا کہوں گا کوئی بھی بندہ جب کوئی پروپرڈی خریدنے جاتا ہے تو وہ اس کی پروپر ویریفیکیشن خود کریں یا پھر متعلقہ جو اس کا اسٹیڈ ایجنٹ ہے وہ پروپر طریقے سے کریں چیزوں سے بچا جائیں کاشی صاحب ڈی جی کے ڈی ای صاحب کے بات یہ جو بات کر رہے تھے اس پہ آپ متفق ہیں جی بلکل اس پہ متفق ہوں اس میں ایک پیغام میں دیتا ہوں جتنے بھی ریالیسیٹ ایجنٹس موجود ہیں وہ تمام اپنی علاقائی ایسوسییشن کے بعد جا کے اپنی شکایت ریکارڈ کر آیا کریں عوام بیچ آئے تو اپنی شکایت باقاعدہ رائٹنگ میں تمام ایوڈینسز کے بعد ہماری ایسوسییشن کے بعد لے کر دیا ہے تینکیو صاحب تینہوزار کا بہت شکریہ